اللہ اکبر بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے اور جس نے کسی مومن کو مارا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اس میں وہ لمبا عرصہ قیام کرے گا اللہ کا اس کے اوپر غصہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے لئے نرازگی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے دردناک عذاب کو تیار کر دیا ہے اللہ کی اس کے پر لانتے بھی ہوں گی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ جو دو مظلوم شہید ساتھی ہیں ان کے خون کے لئے آواز کا اٹھانا یہ ہمارا مکمل طور پر حق ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مسئلے میں بالکل کلیر مائنڈڈ ہیں قاتل اگر میری جماعت کا ہو میرے مسلک کا ہو میرے نکتہ نظر کا ہو میں اس کی ہر صورت کے اندر مزمت کروں گا اور اس کی صدائے موت کا مطالبہ کروں گا اور مقتول اگر میرا دشمن بھی کیوں نہ ہو اس کی پیروی کرنا میرے اوپر فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ ہم ملک کے آئین قانون کو بھی پوری اقترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہماری جد و جہود امن کے ساتھ دستور کے ساتھ دلیل اور برہان کے ساتھ ہے جہاں پہ کہیں ظلم ہوگا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مظلوم کی حمایت کے لیے وقت کے اوپر پہنچیں گے آج بھی پہنچیں ہیں کل بھی پہنچتے رہیں گے میں نے اٹھالیس گھنٹوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے احتجاج کا الٹی میٹم دیا تھا میں فیصل آباد کی ظلی انتدامیہ کے اس اعتبار سے شکر گدار ہوں کہ انہوں نے ہماری کال کا فوراں سے پہلے نوٹس لیا فیصل آباد کے آر پیو صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں انہوں نے کل رات مجھ سے رابطہ کیا اور اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ آپ صاحب آپ بے فکر ہیں جو مجرم ہیں ان کو صدائے موت ملے گی ان کو تحت اعدار تک پنچایا جائے گا اور اس مسئلے کے اندر کسی بھی قسم کی پریشر کو اور کسی بھی قسم کی بے ذاپتی کو قبول نہیں کیا جائے گا ہم ملک کے اندر فرقہ واریت کو نہیں چاہتے ہم ملک کے اندر فساد کو نہیں چاہتے قتل و گارت گری اور خون ڈیزی کو نہیں چاہتے اور میرا مزاج ہر کسی کے سامنے ہے میں نے ہمیشہ مظلوم کی حمایت کی بات کی ہے اجمل صاحب نے یہ بات کی میں نے اس موقع پہ یہ کہا آپ بھی وہاں پہ تشریف لائیں اور رائے عامہ کو اس بات کا یقین دلائیں ہم اپنے احتجاج کو بطور میں موخر کر رہے ہیں لیکن ہمارا احتجاج ملتوی نہیں ہوا ہم اتدامیہ کے روبرو اس بات کو بابانگے دول بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ مقتولوں کی حمایت میں آواز کو اٹھائیں گے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ مکمل طور پہ ان کی بھی حمایت کریں گے اور اس مسئلے کے اندر ہونے والی کوئی گفلت تساؤل اور کتاہی کو کسی بھی طور پہ قبول نہیں کیا جائے گا میں یہ بات سمجھتا ہوں عجمل صاحب اس موقع پر انشاءاللہ اس گاؤں کے اندر ہماری دعوت کے پر آئے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے اس بات کی یقین دہانی کروائیں گے کہ قاتلوں کے ساتھ بلکل کسی قسم کی لچک والا اور کسی قسم کی روح ریایت والا معاملہ نہیں کیا جائے گا حضرات اقرامی قدر کے آپ قانون کی عملداری کے لئے ہمارا ساتھ دینے کے لئے پیار ہے انشاءاللہ مطلب میں آپ کو کلیر یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مطلب جو بھی کیسز ہوتے ہیں مرڈر کے اس کے پیچھے جو ہے نا پولیس اپنے تمام تر جو وسائل ہے گروہ کار لاتی ہے اور تو میں آپ بلتا ہوں کہ جو اریسٹ کے حوالے سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آج ہی اس کو اریسٹ کریں ماشاہ زیادہ ٹائم دینا مطلب قتل کے مقدمے میں تو بالکل بھی وہ نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ within five six days ہمارا اگر maximum ہوا otherwise ہماری کوشش ہے کہ ایک دو دن کے اندر اندر ہمیں پکڑیں بٹ اس میں یہ ہے کہ باقی جو دوسرا پوائنٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہم اپنا اس کو دیکھ لیتے ہیں لگ لی اگر possible ہوا تو ضرور اس میں لگا دیں گے کوئی اس میں انشاءاللہ اس کیس میں بھی کیونکہ یہ مطلب جو ہے اس دن ہوا اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے مطلب مطلقہ اس کے ساتھ موجود ہیں بہت زیادہ ریڈز بھی کییں گے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ بہت جلد جو بھی اس کیس میں انوالو ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے تاکہ جو مدعی ہیں ان کی حوصلہ افضائی ہو اور انشاءاللہ جو بھی اس میں قاتل ہیں ان کو ان کے منطقی انجام تک انشاءاللہ وہ قانون پہنچیں گے انشاءاللہ جیسے کہ ایسسپی صاحب نے بھی جیسے کہ ایسسپی صاحب نے ملکتا ہے کہ تمام کیسز ایک طرف اور جو 302 سے علیتی قطر سے علیتی مطلقہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے پہلے سے لے کر آج بھی اور آنے والے وقتوں تک بھی پولس کی جو ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے اس کے اوپر کیونکہ یہ کیسز انسانی جانوں سے مطلب ہوتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی بھی گفلت یا کوتائی نہ ہم لوگ کرتے ہیں اور نہ ہمارے افسران ہم سے اس چیز کی توقع کرتے ہیں کہ کسی کی تسلیم ہم اس میں کوئی کوئی لیکنس ہو رہی ہیں تو جیسے صاحب نے بتایا انشاءاللہ ہماری کوشش نہیں ہی ہے کہ ہم آنے والے ایک سے دو دنوں کی اندر اندر ان تمام لوگوں کو گرفتار کریں اور ان کو قانونی جو قرار واقعی سزا ہے اس کو دلوائیں اور اس ایک چیز کی تسلیم میں آپ لوگوں کو دیتا چلوں کہ انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کوئی تسل کوئی بھی ہماری ایفرٹ ہم کالی نہیں چھوڑیں گے ہر کوشش ہر ایفرٹ ہر وہ چیز جو ہم کر سکتے ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کو ضرور انشاءاللہ دواتا ہوں میں آپ سے خوش کروں کہ ہم اس میں تمام طرح ایفرٹس کو بروے قار لائیں گے تمام رسورسز کا استعمال جنیں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام ملزمان خانونی طور پر انشاءاللہ اپنے کیا سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور اگر خدا نہ آسدہ قانون نے کو تصاہل کی احتجاج کرنے کے لئے انشاءاللہ